ناظرین بدزاد کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیا کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لیے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیا کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رہ کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو پھر میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیا کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیا کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیا کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیا کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیا کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیا کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیا کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیا بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیپ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واقوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار واشنگ کا ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کے ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکا دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بے واکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بیواکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبھا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو خود میں آپ دیکھیں گے ولی دانیال کے گنڈوں سے بچ کر بیعہ کو اپنے ساتھ لے کر جب گھر جا رہا ہوگا تو ولی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تک نہیں کر سکتے اظہار تو دور کی بات ہم بات بھی نہیں کر سکتے تو ولی بیعہ کو بچا کر سہی سلامت واپس اپنے گھر لے آئے گا اور وہاں ولی کی ماں ولی کو گھر آنے سے روک دے گی جس پر ولی اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرے گا تو اسی دوران دانیال دانیال کی والدہ اور اس کا وارد اکبر حسین آ جائے گا تو ولی ان سب کو بتائے گا کہ میں نے چچی کو بتایا تھا کہ بیعہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اتنے دن وہیں لگے مگر دانیال کا والد ولی کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا اور دانیال بھی ولی سے کہہ دے گا تم ہمیں پہلے ہی بہت مرتبہ بیواکوف بنا چکے اب ہم تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے تو دانیال اپنے والد کے کہنے پر بیعہ کو طلاق دے دے گا ولی پہلے بھی بیعہ کا ساتھ نبا رہا تھا اور دانیال سے بچانے کے لئے مگر اب تو بیعہ بے سہارا ہو چکی ولی اسے کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا اور اس کا بھرپور ساتھ دے گا تو ناظرین کیا ولی دانیال کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نکاو کر سکے گا یا پھر ولی کی بہن اینی کو جب دانیال دھوکہ دے گا تو اینی خود دانیال کا کچھا چھٹا سب کے سامنے کھول دے گی اور دانیال اور اس کی ماں کی ساری سچائی اکبر حسین کو بتا دے گی اپنی رائے کے اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ کا ویڈیو